جہن دوستو کہتے ہیں کہ جھکانے والا چاہیے جرور سامنے والا جھکے گا یہ تیاق صحیح اور صحیح احسابت کیا صرف چار دن میں سرکار نے بڑا فیصلہ لیا اور سرکار جھکی اس برود کے لیے جو کہ باہر دکھ رہا تھا اور یہ اندر برود بھی تھا کئی سینر ہمارے اجھکار اس بات کو کہے چکے تھے کہ یہ جو ٹیوڈی پر جو منمانی ہیں آپ کی اگنپتھ یوجنا ہے اس کے بعد بھی فوجیوں کا بھویس سرچت نہیں ہوگا جو آج ہوا فوج میں آنا چاہتے وہ بھی ڈریں گے سہمیں گے سمجھیں گے آخر میں یہاں جانے کا اتنا اتنا رسک لوں یا نہیں لوں لیکن سرکار کو جھکنا پڑا سرکار کے رچھا منتری نے گوشنائے کی سرکار کے گرہ منتری نے گوشنائے کی پہلے میں بات کرتا ہوں رچھا منتری جی کا دوڑا نیو سن سکتے ہو انہوں نے گوشنائے کی کہ جیسے ہی چار سال کے بعد یہ سینک بھی ریٹائر ہوں گے انہیں تٹر اچھک میں ریجریویشن ملے گا دس پرسنٹ کا انہیں اے جے ڈیفین سیوڈن سٹاپ میں ریجریویشن ملے گا دس پرسنٹ کا اس کی پہل سر ہو گئی اور اس کے ساتھ گرہ منتری جی نے کہہ دیا کہ جو بھی پیرامیٹری فورسے ہیں سینٹرل آرمڈ پولیس فورسے ہیں انہوں میں دس پرسنٹ اب آرچن ہوگا نہ تو بریت تاتھی بات کیے نہ پراتھمک تاتھی بات کیے اب ایک سمبیدھان پارت ہوگا اور ریجریویشن ملے گا ان کو جو چار سال بعد یعنی جو اگنیویر ہوں گے جو چار سال بعد سیوڈ میں آ کر کے جو دھککہ نکھا ہے اور ان کو اس کا لاغ ملے کم سے کم تپسیاں بڑی نہیں تو چھوٹی ہے لیکن ان کا بھوش سے کہیں کہیں سکور ہو ان کا فیچر سکور ہو اس کے لیے دو گوشنائیں ہوئی ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور یہ گوشنائیں ہوئی ہیں دباؤ میں یہ گوشنائیں ہوئی ہیں پریسر میں یہ گوشنائیں ہوئی ہیں جن سکتی کے بروت میں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چار دن بعد انہیں ڈیسیجن بدلنے پڑ رہے ہیں آخر انہیں اپنے انترگ لوگ سے جوجنا پڑ رہا ہے کہ آپ کسی کے بھوشت کے ساتھ کھلوان نہیں کر سکتے یہ ہے آپ کی آم جنتہ جس کی سرچہ کے لیے فوج ہے آم جنتہ بھونکی ہے گریب ہے پریشان ہے پر اس کا بھوشت کس طرح آپ سرچت کر رہے ہو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا بہت سارے ایسے فوج میں ڈیسیجن ہیں ان کے اوپر پنر بچار کی ضرورت ہے بہت سارے ہمارے پرانے جنرل صاحب ہیں جنہوں نے پوری جندگی مکال دیا ہے ان کے بھی یہ ایک درک ہے دنواد دوستو